بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کے لیے یہ خبر یقیناً باعث مزررت ہے کہ سات جولائی دو ہزار بیس کو محترم المقام طیب اردگان نے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اس عجائب گھر کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے جس کو آیا صوفیہ کا عجائب گھر کہتے ہیں استنبول ترکی کے دار الحکومت میں تاریحی مسجد آیا صوفیہ اہد رفتہ کی ایک عظیم مسجد ہے آیا صوفیہ کو چھ جولائی دو ہزار بیس تک عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا انیس سو چونتیس میں کمال عطا ترک کے دور میں کیے جانے والے ایک متنازع فیصلے کے باعث آیا صوفیہ مسجد میں نمازوں کی ادائیگی پر پابندی لگا دی گئی عالمی ادارہ برائے ثقافت یونیسکو نے اسے بین الاقوامی ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا ہے آئیے ہم آپ کو آیا صوفیہ مسجد کی تاریخ اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے ہیں تاریخ کے اوراک پلٹنے سے پتا چلتا ہے کہ قستن تین نہم نے استنبول کے مرکز میں تین سو ساٹھ عیسوی میں ایک لقڑی کا کلیسہ تعمیر کیا چھٹی صدی عیسوی میں یہ قلیسہ آتش زدگی کے نتیجے میں جل کر خاک ہو گیا چنانچہ پانچ سو بتیس عیسوی میں کیسر جسٹن تین اول نے اسے پختہ تعمیر کرانے کا فیصلہ کیا اور یوں پانچ سال دس ماہ کی مدت میں دس ہزار مہماروں کی مدد سے دس لاکھ پونڈ خرچ کر کے تعمیر کر لیا گیا اس کلیسہ کی تعمیر میں خاص میٹیریل اور سنگ مربر کا استعمال کیا گیا ہے ایان سوفیہ کی تعمیر میں دنیا بھر کے کلیسہوں نے اس کی تعمیر میں بھرپور شرکت کی ایان سوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں استن دنیا فتح ہونے کے بعد ایان سوفیہ عیسائیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا مگر پانچویں صدی عیسوی میں مسیح دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی ایک قسطن دنیا مرکز بنا جبکہ دوسرا مرکز مغرب میں روم اٹلی بنا ان دونوں مسیحی مراکز کے مابین مذہبی اور فرقہ ورانہ اختلاف آج بھی جاری ہے رومن کیتھولک کلیسے کا مرکز روم اٹلی بنا جبکہ مشرقی سلطنت جو کہ بلکان، یونان، ایشیا کوچک، شام، مصر، حبشا اور موجودہ ترکی کے علاقے تھے آرثور ڈووکس کلیسہ فرقے کے لوگوں کا یہ مرکز آیا صوفیہ ہی تھا چودہ سو تریپن میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے اسطنتنیا کو فتح کیا مگر کلیسہ کے بڑوں کا یہ گمان تھا کہ وہ کلیسہ آیا صوفیہ پر کسی طور پر نہ قبضہ کر سکے گا اس لیے تمام مسیح کلیسہ سے منسلک لوگوں نے اس مقدس امارت کے مقدس گمت کے سایہ میں پناہ لے لی اور سب تحفظ کی تلاج کر رہے تھے کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق بشارت تھی کہ جب ترک دشمن ستون یعنی قسطن تین ستون کے قریب آئیں گے تو آسمان سے فرشتہ اترے گا جو ان کو تحفظ دینے کی حاطر ستون کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو حکومت دے دے گا چنانچہ آخر وقت تا کوئی فرشتہ نہ اترا البتہ سلطان محمد فاتح اندر داخل ہوا اور سب کے جان و مال اور مذہبی آزادی کی زمانت دے دی فتح کے دن فجر کی نماز کے بعد سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہم زہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے چنانچہ اسی دن آیا صوفیہ جس دن فتح ہوا اسی دن اس سرزمین پر پہلی نماز زہر ادا کی گئی اس کے بعد پہلا جمعہ بھی اسی میں پڑھایا گیا یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت بھی آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ قسطن دنیا سلطان محمد فاتح کی طرف سے صلح کی پیشکش ٹکرائے جانے کے بعد بزور شمشیر فتح ہوا تھا اس لیے مسلمان ان قلیساؤں کو قائم رکھنے کے پابند نہ تھے چنانچہ سلطان محمد فاتح نے اس کو مسجد میں تبدیل کرنے کا ارادہ کیا چنانچہ ایک خطیر دولت دے کر اس آیا صوفیہ کو خریدا گیا اس میں موجود رسموں تصاویر کو مٹا دیا یا چھپا دیا گیا محراب قبلہ رخ کر دی گئی میراروں کا اضافہ کر دیا گیا اس طرح یہ مسجد جامعہ آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً پانچ سو سال تک پانچوں وقت نماز ادا ہوتی رہی مگر عطا طلق نے انیس سو چونتیس میں اس مسجد کی حیثیت کو تبدیل کر کے اسے اجائب گھر میں تبدیل کر دیا مگر ایک مرتبہ پھر طیب اردگان نے عدالت کے ذریعے ایک حکم نامے کا نفاظ کرتے ہوئے سات جولائی دو ہزار بیس کو ایک مرتبہ پھر آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اس سے ہمیں ضرور آغاہ کیجئے تحریر و آواز سید ناظر قازمی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید ناظر قازمی